سو لینٹو ان ریول ٹانگ سیکٹ کے اس اپیسوڈ کی سٹارٹن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میسٹیریس آواج ہوتے ہیں یہ بائی بائی کو اپنی جان دینے کے لئے کہتا ہے اور اس سیس کو سن کے بائی بائی بھی کافی حیران ہوتا ہے اور یہ آواج کہتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور چوئیس نہیں ہے اس لئے چلو کرو اور بائی بائی فیر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم شور ہو کہ تم اس کو ریکور کرنے میں مدد کر سکو گے اور مجھ سے تو جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا اور تبیہ یہ میسٹیریس پاور ٹانگیا کو دکھانے لگتی ہے جو کی اکیلی چپچا بیٹھی ہوتی ہے اور اسے دیکھ کے بائی بے کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور پھر یہ میسٹیریس آواج کہتی ہے کہ تم نے ابھی ابھی کہا ہے کہ تم اپنے آپ کا بلیدان دینے کے لئے تیار ہو اس کے لئے تو آپ کیا تمہیں اس سے اس کا پستاوہ ہو رہا ہے اور اگر پستاوہ ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں چلو مان لیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور تم نے ہار مان لی ہے جس پہ بائی بے کافی ایموشنل ہوتے وے روتے وے کہتا ہے کہ میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر تم سچ میں ٹانگیا کو ہیل کر سکتے ہو تو پھر تمہارے پاس کوئی ایسا بھی طریقہ ہوگا جس سے کہ تم اس کی یاد داست کو مٹا سکو اور بس مجھے اس کی یادوں میں سے مٹا دینا جس پر یہ میسٹیریس آواج کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری اس بات کو بھی مان لیا تو اس سے اس کے لئے بائی بے اسے تہنگیو کہتا ہے جس کے بعد یہ زیویا کو ایلویو کہہ کے اپنے پیٹ میں چاکو گ ہمپنے لگتا ہے اور تبھی یہ میسٹیریس آواج کہتی ہے کہ تم اپنے پیار کے لئے جو اپنا بلیدان کرنے کے لئے تیار ہو اور تم تو یہ بھی نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے جانے سے تمہارا جو لاور ہے اسے برا نہ لگے اس لئے میں تمہارے اس ڈیسیزن کی ریسپیکٹ کرتا ہوں اور تم بھی پاس ہو گئے ہو اور پھر بائی بے کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا تمہیں ٹانگیا کو بچانا ہی ہوگا اور تبھی بائی بے سٹیا سا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آگر کیوں میں اس شاکو کو گھوپ نہیں پایا اور اگر ایسی بات ہے تو میں اس کے ہینڈل کو استعمال کروں گا اور تبھی بائی بے ہوش میں آتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہے اور پھر یہ شانت ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بس اپنا آپاک ہونے ہی والا تھا اور پھر یہ جو گھولڈن لائٹ ہوتی ہے یہ واپس سے روٹیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن اس باری یہ ایک روٹیشن سے پہلے ہی رک جاتی ہے اور یہ جو لائٹ رکی ہوتی ہے یہ لیزوان کے اوپر رکی ہوتی ہے اور یہ بندہ لیزوان سے پوچھ ہے کہ تو کیا کوئی ایسا ہے جسے تم پیار کرتی ہو جس پر لیزوان نہ چاہتے بھی بھی کہتی ہے کہ ہاں ہے فری آواز پوچھتی ہے تو پھر وہ کون ہے تو ہی بتاتی ہے کہ بائی بائی اور یہ چیز بائی بائی کو بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے اور اس چیز کو سن کے یہ واقعی میں کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور فری آواز پوچھتی ہے کہ کیا وہ تم سے پیار کرتا ہے جس پر لیزوان کہتی ہے کہ دربھاگیے سے نہیں اور فری آواز پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں اس سے پیار کیسے ہوا جس پر لیزوان بتاتی ہے کہ جب وہ کافی ساتھ چھوٹا تھا تب میں ایک شہرک کولیج آئی تھی اور ماسٹر مون نے مجھے قسم دی تھی کہ میں فیوچر کے اندر اس کی وائف بنوں اور کیونکہ اس سمع میں انات تھی اس لئے میں اسی اس کے لئے سہمت ہو گئی اور شروعات میں تو بس میں اسے ایک ذمہ داری ہی سمجھتی تھی جبکہ وہ بھی بس مجھے بک سیشٹر کے روپ میں ٹریٹ کرتا تھا اور عمر کے ساتھ ہماری جان پہچان بھی کافی بڑھ گئی تھی اور تب جا کے مجھے پتا چلا کہ وہ میرے لئے کافی اٹریکٹیو بن گیا ہے جسے کی شروعات میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے معنی میرے دل میں بدل گئے تھے اور جب وہ بارہ سال کا ہوا تب میں انرکوٹ یارٹ کی ایک سٹوڈنٹ بن گئی تھی جس کے بعد ہم دونوں ہی پریکٹیس کے لئے الگ ہو گئی اور اس میں میں زیادہ سے زیادہ شٹرونگ بننا چاہتی تھی جسے کی فیوچرن کے اندر میں اسے پروٹیکٹ کر سکوں لیکن جب بعد میں یہ میرے سامنے آیا تب یہ اپنے ساتھ ایک کافی چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کو لے کے آیا اور اس میں میں اس سیز کو جان کے کافی زیادہ حیران تھی یہ جس طریقے سے یا جس نظروں سے اسے دیکھتا تھا اس نظر سے آج سے پہلے کبھی بھی اس نے اسے نہیں دیکھا تھا اور اب جا کے مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے اسے کھو دیا جس کے بعد میں ماشرمو کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے تو ماشرمو نے اسے کہا کہ وہ شروعات میں کافی زیادہ سیلفز ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے ایسا ڈیسیزن لیا تھا جس سے کہ وہ میری فریڈم کو سیمت کر سکیں جس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جب بھائی بھائی اسی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہے تو انہوں نے مجھے چوز کرنے کا موقع دیا اور ویسے تو وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا تھا لیکن وہ جو لڑکا میرے دل کے اندر تھا اسے میں نے کافی دفعہ بلانے کی کوشش کی لیکن آخر میں کیسے اس ریلیشنشپ کو بھول سکتی تھی جو کہ دس سالوں سے بھی زیادہ سمیہ تک بنا رہا تھا اور ان ساری چیزوں کو سن کے بھائی بھائی بھی کافی حیران ہوتا ہے اور یہ بھی رونے لگتا ہے اور تب ہی مشتیرے سواج کہتی ہے کی کیونکہ تم اسے کافی زیادہ پیار کرتی ہو جبکہ وہ تمہیں تو بلکل بھی پیار نہیں کرتا ہے تو کیا تم اس کے لئے اپنے آپ کو سیکریفائس کرنے کے لئے تیار ہو اور اسی اس کو سن کے بھائی بھی بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے جس پر لیزوان کہتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں اور پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ کیا تم اپنی جان دینے کے لئے تیار ہو تو لیزوان کافی زیادہ ایموشنل ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ اسی اس کو لیکے میں پہلے ہی تم سے کہہ چکی اور دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ میں تیار ہوں تو پھر یہ آواج کہتی ہے کہ بے فکوف لڑکی تمہاری فیلنگز تو ایک دم پیور ہے اور تمہارے پیار میں بھی کوئی سیلفیسنس نہیں ہے اس لئے تم پاس ہوتی ہو اور تمہارا یہ جو ایک طرفہ اتنا گہرا پیار ہے تو اس کے ریوارڈ میں تمہارا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کا تم حصہ نہیں بنوگی اور پھر یہ جو گولڈن لائٹ ہوتی ہے واپس سے گھومنا چلو کرتی ہے جس کے بعد یہ جو گولڈن لائٹ ہوتی ہے یہ دائیوابین کی پوزیشن پہ جا کے رکھتی ہے اور پھر یہ مشٹیریس بندہ دائیوابین سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری کوئی لور ہے جس پر دائیوابین کہتا ہے کہ ہاں ہے اور پھر یہ پوچھتا ہے کہ تو پھر وہ کون ہے تو یہ بتاتا ہے کہ وہ زولو ہے اور پھر یہ بندہ پوچھتا ہے کہ تو کیا یہ وہی ہے جس سے تم پیار کرتے ہو اس پر بھائی بھائی کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہے تو یہ مشریرس آواج کہتی ہے کہ اگر تم تین باری کے اندر جواب نہیں دیتے ہو تو اس کی سزا تمہیں موت کی ملے گی تو کیا یہ وہی ہے جس سے تم پیار کرتے ہو جس پر دائیو آبین منع کر دیتا ہے اور پھر یہ آواز پوچھتے ہیں کہ تو پھر وہ کون ہے جس سے تم پیار کرتے ہو جس پر دائیو آبین بتاتا ہے کہ یہ وانگویر سے پیار کرتا ہے تو یہ آواز کہتی ہے کہ تمہارے پاس تو ایک لور ہے لیکن پھر بھی تم کسی اور کو پیار کرتے ہو تو کیا تم اپنے لور کے بھی قابل ہو جس پر دائیو آبین کہتا ہے کہ ہاں زولو مجھے معاف کرنا یا تک کہ ویسے میں تم سے بھی پیار کرتا ہوں لیکن میں اندر ہی اندر جانتا ہوں کہ میں وانگویر سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو یہ پوچھتا ہے کہ اگر تم سے چوز کرنے کے لئے کہا جائے تو تم کسے چوز کرو گے اور پھر ان میں سے صرف ایک ہی زندہ بچے گی تو پھر تم کسے چوز کر کے بچانا شاہ ہوگے تو بھائی بھائی کہتا ہے کہ میں زولو کو چوز کروں گا تو یہ کہتا ہے کہ لیکن وہ تو تمہاری فیوریٹ پرسن نہیں ہے جس پہ بھائی بھائی کہتا ہے لیکن یہ وہی ہے جو کی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار کرتی ہے اور میں اس چیز کو بھی کافی اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وانگویر بلکل بھی مجھے پسند نہیں کرتی ہے اور اسے پسند کرنا بس اسے حاصل کرنے کی چاہت ہے لیکن میں اسی پرسن کو چوز کروں گا جس پر یہ بندہ کہتا ہے کہ تمہارا یہ آئیڈیا تو کافی عجیب ہے اور تمہارا یہ جو پیار کرنے کا کونسپٹ ہے اسے سمجھ پانا تو واقعی میں کافی مشکل ہے لیکن تم نے اپنی پوری امانداری دکھائی اور اپنے ساتھ سچے رہے اس لئے تم اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہو جس کے بعد یہ جو گولڈن لائٹ ہوتی ہے یہ زولو کے اوپر رکھتی ہے اور پھر یہ زولو سے پوچھتا ہے کیا کوئی ایسا ہے جسے تم پیار کرتی ہو جس پر یہ کہتی ہے کہ ہاں میں دائی ہوا بھی ان سے پیار کرتی ہوں اور تم نے وہ سنا ہی ہوگا جو اس نے کہا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے جس پر زولو روتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے اور پھر یہ مشکل ہے ساوچ پوچھتی ہے کہ تو کیا تم اب بھی اس سے پیار کرتی ہو جس پر زولو کہتی ہے کہ ہاں میں اس سے پیار کرتی ہوں اور بھائے لوگ آپ سبھی لوگ ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی اپنی حاضری دیں کہ آپ میں سے کون سنگل ہے کون ایک طرفہ والا ہے یا پھر آپ کو کوئی گرل فرینڈ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارے یہ اپیسوڈ بھی ہی پہ خدم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تینک یو